ایزی پیسہ اجیس کش کے بتاتے ہیں کوئی بینک ٹرانسفر کو یہ سب نہیں بتاتے کو کہے گا کہ آپ بھائی مجھے ٹوکن بنی لگوا دو میں آپ کو پارسل کی ریسید بیجوں گا اور پارسل یہاں سے ہم سینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو اس طرح کی کوئی پکچرز بیجے گا کہ بھائی پراپر آپ کو لگے گا جیسے اس نے ٹی سیسے کروا دی مجھے کہا ٹھیک ہے ریسیف ہو گئے ہیں سو اس مجھے کہا تھوڑا سا ویڈ کرو میں آپ کو ریسید بیجتے ہوں لیکن اس کے بعد بھائی کا کچھ پتہ نہیں تھا اسلام علیکم ایریون مائنم ایز اسرد اور آپ کو ریسید بیجتے ہیں جیسے آپ سب آپ کو ریسید بلوگر سو کیسے آپ سب آپ کو ریسید بیجتے ہیں سو تھم نیل دیکھ کے آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو میں بات ہونے بارے ایک اوئل ایک سکم کے بارے میں جو گئے ریسنٹی ہوا میرے ساتھ الحمدللہ میں اس سے ریکاور کر گیا باہر آگیا جو بھی تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے چل کے ویڈیو میں لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کس بھی پلیٹ فرم پر ابھی کیونکہ یہ سکم جو ہیں ایک ان کا ٹائم ہوتا ہے چینج ہوتا رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں لیکن ابھی جو میں نے یہ نوٹس کیا جو کہ اوئل ایکس پر آج کل چل رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ کوئی اس طرح کا سنیریو آپ کے ساتھ کریٹ ہو یا آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں ہوں کسی کے ساتھ آپ اس طرح ڈیل کر رہے ہیں آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ کیا سینج جل رہا ہے اور آپ ہوت کو بچا سکیں سو بغیر کوئی ٹائمز آئے کے بے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سو سٹارٹ کرتے ہیں اس دکبری داستان کو میں آپ کو تھوڑا سا ایک بیک ڈراب دے دوں کہ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ اوئل ایکس پر میں ایک فون دے کا ہے آئی فون ایکس اور وہ اچھی ڈیل دے رہا ہے 50,000 کے انڈر وہ فون دے رہا ہے اور مجھے اس سے لینا ہے وہ فون تو مجھے وہ فون لے کے دو سو سین یہ ہوا کہ وہ اتنا زیادہ ان چیزوں میں نہیں ہے کہ ان لائن وہ باہر وغیرہ کر سکے انہوں نے مجھے کہا تم فون چیک وغیرہ کر کے اسے جو اپیمنٹ والا سارا سین ہوتا ہے وہ کر کے تو مجھے اس سے بائے کر کے دے دوں سو میں نے انہوں نے کہا مجھے آپ ایڈ بیجیں میں آپ کو سب سے پہلے ایڈ دکھا دیتا ہوں سو یہاں پر یہ والا وہ سیلر تھا جن کا انہوں نے ایڈ دیکھا تھا اور یہ اس فون کا ایڈ تھا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 45,500 کا پی ٹی اپروف 95% بیٹری ہیلتھ اور کمپلیٹ باکس کے ساتھ میں تو کافی ایک اچھی ڈیل ہے اور بالکل یہ ایک انیکسپیکٹڈ سی چیز ہے کہ اتنے میں تو ملی نہیں سکتا 60,70 تک تو اس کی ورث ہوگی اس فون کی کمپلیٹ باکس کے ساتھ کیوں کہ یہ مل رہا ہے لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ تم چلو ٹرائے کر لو ملتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتا میں نے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بہت سار سکیمز ہو رہے ہیں لیکن سٹل اگر آپ کہتے ہیں تو میں ٹرائے کر سکتا ہوں تو یہ اس بندے کا شوہ ہو رہا ہے ساجد موبائلز سو یہ وہ سکیمر ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس اب اس کی مزید کی بات یہ اگر آپ اس کے ایڈز دیکھیں تو کوئی بھی ایک لوکیشن نہیں ہے بلوچستان بلوچستان یہ اسلامباد کا لگا ہے ایک ایڈ یہ لگا ہے پشاور کا نہیں کیونکہ مانسیرہ سے بلانگ کرتا ہوں سو اس بندے نے جو ایڈ لگایا تو وہ مانسیرہ میں لگایا تھا سو انہوں نے کہا کہ چلو مانگوالو دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے سو میں نے جب بات کی میں سمجھے کہ چلو مانسیرہ میں ہوگا تو فیزیکلی چیک کر لیں گے لیکن اس نے کہا کہ میں بھائی کوئی پاک پتن سے ہوں وہ بارڈر والے ایریا اس سائیڈ سے سو اس سے جو میں نے ورساپ پہ بات کی وہ میں آپ کو سٹارٹ سے تھوڑا سے دکھا جاتا ہوں کیا باتیں ہماری ہوئی مطلب میں نے انہیں ورساپ پہ میسج کیا جیسا کہ مجھے وہ بھائی نے کہا کہ ان سے رابطہ کر لیں سو اس نے پھر مجھے یہ فون کی پکچر وہی جو اس نے او ایل ایکس پہ لگائی ہوئی تھی وہ بیجی اور مجھے یہ شک ہے کہ یہ جو پکچر ہیں انہوں نے کوئی پرانے کسی او ایل ایکس ایڈ سے اٹھائی ہوئی ہیں تو یہ آپ کو کہے گا کہ بھائی وائیس میں بات کر آویلیبل ہے یہ سب اس طرح کی باتیں کرے گا پھر آپ کے ساتھ یہ جو بھی آپ کی ڈیل وغیرہ ہوتی ہے وہ کرے گا پھر آپ کو کہے گا کہ بھائی جیسا کہ اس نے مجھے کہا میں اپنی وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ ٹوکن منی لگوا دو اپنا ایڈریس وغیرہ اس سے آپ لیں گے مجھے آپ کو کہے گا کہ بھائی اپنا ایڈی کارڈ وغیرہ بھیجو میں آپ کو اپنی ڈیٹیلز بھیجو اپنی شاپ کی اور یہ سب کچھ بھیجتا ہوں یہ اس نے ڈیٹیلز مجھے بھیجی تھی یہ سین آئیسی بھیجا تھا اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو آن لائن بتانا مناسب ہے یا نہیں لیکن کیونکہ اس بندے نے مجھے ایسے بتایا تھا تو اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں کہ سیم اسی طرح کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ ان سکیمز کا ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ٹائم میں یہ چلتے رہتے ہیں پھر یہ بند ہو جاتے ہیں پھر کوئی نئی طریقے سے شروع ہو جاتے ہیں اب بھی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں آج کل سکیم لوگوں کو سو آپ کو یہ تمام ڈیٹیلز بتانا لازمی ہے اب یہ کسی فیزیکلی دکان کا انہوں نے دیا ہوئے اب مجھے شک ہے کہ انہوں نے یہ جو کارڈ ہے یہ کسی صحیح بندے کا ہے یہ پکچر بھی کسی صحیح بندے کی یہ سب کسی صحیح بندے کا اٹھا کے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فون نمبر انہوں نے ایڈٹ کیا ہوئے سو یہ ایڈٹ کر کے اس بندے کی آئیڈنٹیٹی یوز کر کے تو آپ لوگوں کو یہ چونہ لگانا ہے کہ چکر میں وہ چونہ لگا رہے ہیں مطلب اب اس بندے سے انہوں نے شاید لیوئی ہیں یا کیا سین ہے پھر آپ کو یہ جو پیمنٹ بتاتے ہیں وہ ایزی پیسہ ایجیس کش کی بتاتے ہیں کوئی بینک ٹرانسفر کو یہ سب نہیں بتاتے سو آپ کو کہے گا کہ آپ بھائی مجھے ٹوکن بنی لگوا دو میں آپ کو پارسل کی ریسید بیجوں گا اور پارسل یہاں سے ہم سینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو اس طرح کی کوئی پکچرز بیجے گا کہ بھائی پراپر آپ کو لگے گا جیسے اس نے ٹی سی ایس سے کروا دیا لیکن یہ نہیں آپ کو شو کرے گا کہ بھائی میں نے فون مجھے ڈالے ڈبے میں اور آپ کا ایڈریس وغیرہ میرے ساتھ یہ سینڈ ہوا ہے اس نے یہ بیجا پھر میں نے کہا مجھے تو نہیں تسلی کہ بھائی تم نے بیجا ہے اس نے کہا ویڈیو کال کرو ویڈیو کال کی اپنا اس نے کوئی فیشیس نہیں دکھایا ڈائریک مجھے ایک سلپ دکھائی جس میں میرا نام میری ڈیٹیلز وغیرہ تھی جو ٹی سی ایس کی سلپ ہوتی ہیں وہ صرف اس نے مجھے ویڈیو کال پر شو کی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کوئی وہ نہیں تھا اس نے کہا کہ جب تک آپ پیمنٹ نہیں کریں گے آپ کو کچھ چیز نہیں ملے گا آپ کو کہے گا کہ یہ ہزار پی کرو تو ہزار کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ آپ نے اپنی ہاف پیمنٹ کرنی ہے مجھے لگ گیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ لوگ اب سکیم کر رہے ہیں مجھے شک تھا میں نے بھائی کو بولا انہوں نے کہا پھر بھی دیکھو کرو کچھ کیا سینہ ہوتا ہے بتا لگ جائے گا کیا سینہ زیادہ تو کافی میری ان کے ساتھ آبات چلتی رہی ہے ایک آتھ دن میں نے ایسا کہا بھائی میں نہیں بھیج سکتا یہ وہ نہیں ہو سکتا اس نے کہا نہیں نہیں بھیجو ہی بھیجو پھر سین یہ ہوا میں فائنلی راضی ہوا امریکہ میں بھیجتا ہوں لیکن میں نے بیک اپ پہ یہ پلان رکھا کہ اگر پیمنٹ کے بعد یہ آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں یہ کہیں سے بھی آف لائن ہو جاتا ہے یا مجھے اس کی پروفائل نہیں شو ہوتی کہیں سے بلوک کر دیتا ہے مجھے تو میں اسی وقت جا کے ایک دم اپنی ج جو ہے جو بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے میں نے کیونکہ ایسی پیسے سے کی تھی تو وہ ریورس کروا لوں گا کیونکہ یہ ایک آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ نے غلط پیمنٹ کر دی ہے سو میں نے وہی اس میتھڈیوز کیا میں نے ایسے صرف بیجے تھے آئی ٹھنٹی فائی فنڈیڈ کے کتنے سو یہ میں نے ایسے پیمنٹ کی تھی سو جیسی میں نے ایسے پیمنٹ کی اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے ریسیف ہو گئے سو ایسے مجھے کہا تھوڑا سا ویٹ کرو میں آپ کو ریسید بیجتا ہوں لیکن اس کے بعد بھائی کا کچھ پتہ نہیں تھا سو سین یہ ہوا کہ مجھے وہ پروفائل جو ہے مطلب میرے آگے سے غائب ہو گی اس کی میں نے اگدم 3737 پہ کال کی اپنی جو بھی ٹرانزیکشن تھی تھوڑا سا میراد ایک گھنٹہ لگا وہاں پر لیکن وہ واپس ہو گئی الحمدللہ اور جو میرے پیسے تھے وہ بچ گئے لیکن اسے ایڈون نو کہ پتہ ہے یا نہیں کہ جو ٹرانزیکشن واپس ہو گئی ہے پھر میں نے کہا کہ بھی اسے اس طرح تو نہیں چھوڑنا اگدم تھوڑا سا میں اس کے پیچھے لگوں گا تھوڑا سا تنگ تو کروں اسے کم از گا سو پھر یہ سین ہوا میں نے اپنے دوسرے ایک نم نمبر سے وٹس اپ پہ اسے جوہے نا میسج کیا وہاں پر اس کی پروفیل بھی شو ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہی ہے وہاں پر بھی مجھے سیم فون کے یاد وغیرہ دکھا رہا ہے اور اس کی پکٹس وغیرہ بیج رہے نا ساری وہاں سے ڈیلنگ کر رہا ہے پھر میں نے تھوڑی در بار ڈریک جوہے نا اسے کال کیے ٹھیک ہے تو کال کرنے کے بعد میں نے اسے وہاں پر کیے پھر آگے اس کے تھے کون بھائی کون بھائی متوسر کر کے آگے پیچھے کر رہا تھ لیکن میں نے اسے بتا دیا تھوڑا سا میں نے جو ہے لے جا چینج کر کے جو ہوتا ہے اویسلی تھے تھوڑی سی سنائی تو پھر اس نے کہا کہ بھائی آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو بیج رہے ہیں ہم آپ کے جو پارسل ہے وہ ریسیو نہیں کر رہے تھے یہ وہ میں نے اسے کہا کہ بھائی سمپلی کینسل کرو یہ ابھی تک اپنی طرف سے لگا ہوا ہے کہ بھائی ہم آپ کو پروپر چیز پہنچا رہے ہیں آپ کو غلط نہیں پہنچا رہے ہیں لیکن جس وٹ سے بھی میں سے رابطہ کرتا ہوں نمبر سے کر کر دیتا ہے یہ سو اب اس سے ہم کیا ہوئی اور سمجھ سکتے ہیں لیکن سٹیل کیوں کہ میرے پیسے تو میرے پاس ہے الحمدللہ میں اس کے پیچھے تو کم از کم لگی سکتا ہوں سو وہ کام میں کر رہا ہوں سو ڈیفرنٹ نمبر سے میں اسے اپروچ کر رہا ہوں کبھی کس سے کبھی کس سے سو آگے یہ بات نہیں بنا رہا ہوتا ہے یہ وہ اب میں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو میں نے کہا یہ ویڈیو شوٹ کروں گا اگر آئندہ کسی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے سو وہ بچا رہے ہیں دوسرا میں نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ کو سیٹیزن پورٹل پر آپشن مل جاتا ہے آپ اس طرح کی کوئی بھی یا سائبر سیکیورٹی کی ایک دو ویب سائٹ ہیں پاکزان کی سائبر کرائم والی وہاں پر آپ رپورٹ کر سکتے ہیں جو کہ میں ڈیفنیٹلی کروں گا ان لوگوں سے ریڈیٹڈ اور او ایل ایکس کی ٹیم سے میری کافی ٹیم پہر ایک دفعہ بات ہوئی سی انہوں نے مجھے کچھ میسیج کیا تھا ان کا نمبر میرے پاس تھا انہوں نے بھی میں نے یہ پوری ڈیٹیل بتائی انہوں نے مجھے کہ وہ بھی ہلپ کریں گے یہ ان کا ایک میسیج آیا تھا میں آپ کو سمائے دیتا ہوں اس میں آپ کو ہلپ لائن نمبر بھی میں نے شیئر کیا ہوا ہے آپ جانتے ہیں تو اس پر بھی رابطے کر سکتے ہیں لیکن اس میں او ایل ایکس جو ہے وہ ذمہ داری نہیں دیتا اس میں آپ نے کسٹمر کے ساتھ دیلنگ کوٹ کرنی ہوتی ہے سوہب انہوں نے جو مجھے ریزن دیا وہ ڈیفنیٹلی ان کا ایک آثنٹک تھا کہ او ایل ایکس آپ کو جس ایک پلیٹ فرم پروائیڈ کر رہا ہے باقی آگے جو ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے اب او ایل ایکس پہ ایک چیز جو میں جس پہ بلیف کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے آپ اپنے سیٹی سے فیزیکلی کہیں سے کریں او ایل ایکس پہ آن لائن آپ کچھ نہ بائے کریں آن لائن بائے کرنے کے لیے دراز اس طرح کی اور فیس بک سے اگر آپ نے اس طرح کوئی چیز لینی ہے سو آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں وہ بھی اگر آپ کو کوئی ملتا ہے ریویو ملتا ہے کہ بھائی یہ آثنٹک بندہ ہے کیونکہ او ایل ایکس پہ ہر طرح کی سکیم آج کل چل رہے ہیں جس میں ایک تو یہ ہیں سو آپ نے بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو جو میں ٹپس این ٹریکس اس کے اوپر ایک ویڈیو بناوں گا کہ اگر آپ ان سکیم سے بچنا چاہتے ہیں سو کیا کیا چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور کیا کیا مطلب پریکاوشنز آپ لے سکتے ہیں ایک تو یہ آپ کو اس ویڈیو میں سبق مل گیا کہ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ اس طرح کام کرتا ہے کہ ایک دم آپ کو پیمٹ آپ کی لے کے غائب ہو جاتا ہے سو آپ کم از کم اگر ایزی پیسہ کے تھو آئ برس کروا سکتے ہیں جب آپ ان کے نمبر پر ہلپ لائن پر کال کریں گے تھوڑی سی آپ سے وہ ڈیٹیل پوچھیں گے آپ کے آئی ڈی کارٹ سے ڈیٹا اور برس سے ریلیٹڈ یہ سب اور آپ سے ٹرانزیکشن آئی ڈی مین چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے سو جیس آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ری برس ہو جائے گی اب اس میں اگر آپ کسی دکان والے سے کرواتے ہیں سو وہ کام خراب ہو جاتا ہے وہاں سے آپ کی ٹرانزیکشن واپس آنا مجھے نہیں لگت پوسبل ہوگا لیکن اگر آپ اپنے فون سے کرتے ہیں سو کیونکہ ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہوتی ہے سو آپ کافی حد تک جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنے پیسے بچا سکتے ہیں دو نمبریاں ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں یہاں پر آن لائن جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو بھی اس سے کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے یعنی جنہوں نے صحیح میں آن لائن کام کر رہے ہیں جو اچھی چیز پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو پھر لوگ ان پہ بھی کوئی ڈیٹیلز لے کے اب جس طرح اس بندے نے تو ساری ڈیٹیل بھی بیجی بھی تھی اب اس سینریو میں کیا گر ہے بندہ سو کچھ نہیں کہہ سکتا ہمیں یہ سکیم جو ہیں یہ چلتے رہیں گے اس کے اب جب ایک سکیم آتا ہے سو اس کا ایک حل بھی آتا ہے سو اس کا فیلال کے لیے مجھے جو حل لگاتا ہوئی یہ تھا ٹرانزیکشن ریورس کرنے والا اب کیا بتا اگر اگلا بندہ وہ پیسے ہی نکال دے اسی ایک منٹ کے اندر اندر سو آئی ڈونٹ ٹ چاہے ہم سب کو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یا اس طرح کے کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہے جس کے ساتھ ہوا سو وہ میرے ساتھ ڈیفنیٹلی شیئر کریں میں اس پر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں جس میں جتنے بھی سکیمز آج کل چل رہے ہیں یہ تو جسٹ ایک تھا ہزاروں لاکھوں چل رہے ہیں ہزاروں لاکھوں آئی ڈیز ہوں گی جو یہ کام کر رہی ہوں گی اور اس سے ہمیں بھی نقصان ہے اوئل ایکس کو بھی نقصان ہے اور جو اچھے لوگ کام کرنے والے انہیں بھی نقصان ہے سو ہر ایک بندے کا نقصان ہو رہا ہے اس سے یہ ہوگا ایک ویڈیو بنانے سے جس میں ہم سب کو ڈسکس کریں اور کچھ ٹپس ان ٹرکس جو اگر آپ بائے کرنا جاتے ہیں وہاں سے ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی بچے رہیں گے جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں یہ بھی ذرا سامنے آ جائیں گے اور تھوڑا سا جس بندے کی جتنی پہنچ ہو سکتی آپ اتنا ان کے پیچھے پڑھیں اور اتنا اگر آپ ریپورٹ کروا سکتے ہیں کچھ بھی کروا سکتے ہیں فیزیکلی جا سکتے ہیں ان کے پاس تو یہ سب کچھ کر کے جو ہے آپ پوسیبل کریں تاکہ یہ لوگ بلکل ہی جڑ سے ختم ہو جائیں لیکن ختم کبھی نہیں ہوں گے ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کچھ حد تک منیمائز کر سکتے ہیں اس سب کو سو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سبق ملا ہوگا کہ آئندہ اگر آپ کوئی آن لائن اس طرح کی ریل کر رہے ہیں اس طرح اگر کوئی آپ کے ساتھ سین ہوتا ہے سو آپ پہلے سے موتات رہیں آپ کچھ بھی انہیں پیمنٹ وغیرہ نہ بھیجیں بس انہیں ایک انسل کر دیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک لگ ہی نہیں رہا کہ بھئی اتنی یہ چیز اتنے پیسوں میں مل سکتی ہے سو آپ کیوں اس پہ ہو جائیں گے سو یس یہ تھی آج کی ویڈیو ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کہ اس نیکس ویڈیو میں ہے تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ملتے ہیں